موسیقی جی ناظرین پروگرام کس دوسرے حصے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدیت کہتے ہیں اور پروگرام کس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اس وقت جو ہے وہ ہمارا سیگمنٹ ہے عالمی جائزہ اور عالمی جائزہ میں ہم کل بات کر رہے تھے ہم اسی سلسلے کو مزید جو ہے وہ آج بھی کنٹینیو کریں گے کہ مشرق بستا کی جو بدلتی بھی صورتحال ہے اور اس کے اندر مسلمانوں کو جو ہے مسلم ممہ کو درپیش جن چیلنجز کا سامنا ہے اسی سلسلے کے اوپر ساری بات ہو رہی تھی کل ترکیہ کے اندر جو ہے وہ دھماکہ ہوا تھا اس کی ڈیٹیلز سامنے آ رہی تھی پھر یہ کہ پاکستان کا موقف بھی جو ہے وہ تبدیل ہوا اور انہوں نے بھی دو ٹوک الفاظ میں سعودیہ کو جواب دے دیا ہے تمام جو خارجہ پالیسی سعودیہ کی جس طرح سے ان کو فیل ہو رہی ہے ان کو موکے کھانی پڑھ رہی ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے ایران کے مقتدسترین شہر قم سے عجت الاسلام والمسلمین سید عبدالحسین المصوی صاحب کو ویڈیو لنک کے اوپر لیا ہے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے آپ کی خدمت میں سلام ارز کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ قبلہ کے جیسے ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں ارز کی کہ سعودیہ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بری طرح اس میں وہ ناکام ہو رہے ہیں اس میں کوئی کامیابی نہیں مل لئی اور دورے کرتے پھر رہے ہیں مگر اس میں کوئی جو ہے وہ فردر اپڈیٹ نہیں ہے بلکہ پاکستان نے تو دو ٹوک الفاظ میں سردار عجیز صاحب نے کہہ دیا کہ اپنی پالیسی واضح کر دی گے ہماری آہ زمینی حملے کے لیے فوج ہم نہیں دے سکتے ہماری پالیسی میں نہیں ہے اس ان تمام چیزوں کے اوپر مجموعی طور پر کیا اثرات پڑھیں گے سعودیہ کے تحادیوں کے اوپر کیا کہتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں یہ ایک واضح پیغام ہے کہ سعودیہ کے لیے پلٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اسی دن سے جب معاملہ بچوں کے ہاتھ میں آ گیا سعودی خطے میں مجھا ہوا سیاست دان مانا جا رہا تھا بین الاقمامی سطح پر اگر وہابیت کو بھی وہ پرموٹ کر رہے تھے پیٹر ڈالر پولیسی سے مگر بڑے خاموش انداز میں وہ اپنے منصوبے پر کام کر رہے تھے مگر جب سے یہ بچوں کے ہاتھ میں کھیل آ گیا ہے تو تب سے وہ ایڈونچر پولٹیکس کھیلنے کا کام کر رہے ہیں اس سے ایک واضح پیغام یہی ہے کہ یہ سیاست ٹکنی والی نہیں ہے یہ ہر کسی کے سامنے واضح طور پر ہے کہ یہ بچکانہ سیاست ہے اور بچکانہ سیاست کبھی بھی دیر پا نہیں رہتی ہے رہا سوال پاکستان کا پاکستان نے آج واقعا پاکستانی قوم کی لاج لکھی جس طرح نواز شریف کے زمانے میں ایک اچھی تاریخ رکم ہوئی ماضی میں جنرل مشرف صاحب نے ایک بری تاریخ رکم کی تھی کہ قوم کے مقاصد کو مد نظر نہیں رکھا اور ایمریکہ کے ساتھ سودا بازی کر کے سپیز دی اس افغانستان کے خلاف مگر آج کیونکہ اس وقت عامریت تھی ابھی جمہوریت ہے تو حکومت نے جمہوری ہونے کا برپور مظاہرہ کیا کہ یہاں عوامی خواہشات کا دیکھنا پڑتا ہے نہ کہ ایک عامر جو سودا بازی کریں تو اسی پہ کام چلا سکتا ہے تو یہ ایک جمہوریت کی وہی ایک کامیابی ہے جس کے پیچھے ابھی ساری دنیا ہے جو ابھی بہرین میں ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ اگر کتنا بھی نظام کھوکلا اور گلت ہو مگر جمہوریت کے فوائد بہت زیادہ ہے اور جو عرب دنیا میں اس جمہوریت اور اس انتخابات کے ذریعے سیاست حاکم ہونا اس کے فوائد سے آہستہ آہستہ اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں اور اسی سے سعودی آہ عامریت جو ہے وہ لڑکھڑا رہی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آرہا ہے کہ میں اپنے اس تخت کا آہ بچاؤ کیسے کروں ابھی آپ دیکھیں آہ سودان میں سودان نے آہ اگرچہ آہ ایران کے ساتھ آہ تعلقات آہ بھی آہ ختم کی ہے آہ سعودی کی تقلید کرتے ہوئے کہ جناب سعودی ایمبیسی پہ حملہ ہوا تو سعودی نے رابطہ ختم کیا ہم اس سعودی عرب کے ساتھ یکجیتی کے طور پر ہم بھی ایران کے ساتھ آہ رابطہ ختم کرتے ہیں مگر خود ان کے آہ فینانس منسٹر نے پارلیمنٹ میں بیان دیا کہ ایک سو دس آہ اینب ڈالر سعودی عرب کو انویسٹ کرنے ہیں سودان میں تو آہ یہ آہ پیسوں کا لالش دے کے ابھی آہ آپ نے ہم نوا بنانا چاہتے ہیں اس میں دوام بھی نہیں اور سودان کی یہ بھی یہ امید ہے کیونکہ وہ جب سے آہ آہ ان پر پابندیاں تھی الگ تھلگ ہو چکا تھا اب اس کی کوشش یہ ہے کہ شاید آہ کیونکہ آہ سعودی عرب امریکہ کا چہیتہ ہے میں اس کا اتحادی بنا ہوں اور اس لیے وہ ان پابندیوں میں نرمی لائیں گے مگر جو آہ خود مختار ملک ہیں جس طرح اس کا مظاہرہ ابھی پاکستان نے کر دکھایا کہ اس میں عوامی مفادات کو نظر میں رکھا گیا ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ خطے میں اسی جمہوریت آہ کی بالا دستی آہ بلکل دیکھنے والی ہوگی کہ جس سے ابھی سعودی عرب خائف ہیں مگر آہ آہ اب کیا پشتا ہے جب چڑیا چک گئی کھیت ان کے ہاتھ سے اب تو یہ سارا منصوبہ ہاتھ سے نکل پڑا ہے اب خطے میں عامریت کا سلسلہ ختم ہونے یقینی مراحل میں داخل ہو رہا ہے ملکل تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مزید جو ہے وہ اس میں آہ یہ کتنی مدد یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اس کو کر لیں مگر آپ دیکھتے ہیں کہ جبوتی جیسے مولک جن کو جن کا لوگ دنیا میں نام بھی نہیں جانتے وہ ان کے جو ہے وہ اتحادی بن رہے ہیں سامنے آ رہے ہیں کیا یہ ان کے لیے مزید باعی سے ننگوار نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے کہ آہ دیکھیں ان میں سے آہ آپ نے میں تو بھول بھی گیا تھا جبوتی کا نام کیونکہ یہ مشکل سے ذہن میں رکھنا بھی مشکل ہے جس طرح یہ اس کو آہ میپ میں ڈوننا بھی مشکل پڑتا ہے کہ ایسے ملک نے اس آہ بڑے دعوے دار کے اتحادی بنتے ہوئے آہ اس کا دعویٰ کیا بھئی ہم بھی رابطے توڑ رہے ہیں تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ آہ سعودی عرب کی جو ہے وہ سیاسی ساخت بھی انتہائی حد درجے تک آہ ضعیف ہو چکی ہے اور آہ اس سے آہ ابھی دیکھیں کہ امریکہ آہ کیا کر رہا ہے کیونکہ امریکہ طاقتوروں کے پیچھے چلتا ہے انہیں اپنے آہ ساتھ اس کو اتحادی بنا رہا ہے کہ جو آہ جس کے پاس بیسی طاقت ہو اور جب اس کو آہ یہ لگے کہ سعودی عرب آہ پھوکھلا ہے پہلے جب اس کو پتا تھا کہ خطے میں صرف ایران طاقتور ملک ہے تو آہ اس وقت ایران آہ کیا کہتے ہیں اس کو آہ امریکہ کا ساجدار تھا مگر جب یہاں اسلامی حکومت آہ حاکم ہوئی تو اور آمریت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو وہاں ایران سے ناومید ہو گیا اور اس کے بعد وہ آہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے رابط مضبوط کرنے گیا اور ابھی آہ نہیں پتا کہ آہ امریکہ اب سعودی عرب کا ہاتھ چھوڑ کے کس کے ہاتھ مضبوط کرنے جائے گا اور ایک اور بات جو اس آہ موجود حالات میں دیکھنے آہ کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آہ جو سیاست آہ دوسرے آہ کے برو سے انجام دی جائے اس کا نتیجہ یہی ہو یہی ہوگا جو سعودی عرب کا کیونکہ سعودی عرب کے فیصلے اپنے ہی نہیں ہیں اپنے نہیں ابھی جو پاکستان نے خود اپنا فیصلہ لیا اگر اس کو بھی کسی اور سے ڈکٹیشن لینا ہوتا تو شاید وہ آہ ایسا فیصلہ نہیں لے پاتے ملکل کیونکہ ان کا فیصلہ اپنا تھا وہ اس کے آہ خوبیوں اور خامیوں کو مد نظر رکھ کر وہ ایسا کرتے ہیں جس طرح مثلا سعودی عرب نے ایران کے ساتھ رابط ختم کیا مگر ایران نے رابط ختم نہیں کیا کیونکہ ان کو پتلایا کہ وہ ان کی بچکانہ حرکت ہے ہم تو بچے تھوڑی ہیں بچے کے اگر ٹھکانے آئے گی تو یہ مجھے سیاست دانوں کا وطیرہ یہی ہے کہ وہ آہ جذباتی فیصلہ نہیں لیتے ہیں اور جو آہ امیکیبل ویابیل ہو اسی آہ وی آؤٹ کو وہ ایڈاپ کرتے ہیں تو اس میں بھی وہ سفارتی آہ سطح پر بھی یہ کھولی آہ ہار ہے آہ سعودی عرب کی آہ یہ تو تھا ان کا آہ سفارتی جو معاملات تھے اس کے اندر ان کی زبردست قسم کی ہار اب ایک اس کے ساتھ ایک پہلو اور بھی ہے جو کہ آہ چونکہ آپ ظاہری بات ہیں نیوز ایجنسی پوری چلاتے ہیں آپ کی نگاہ بہت دقیق ہے بہت گہری آہ نگاہ رکھتے ہیں ان خبروں کے اندر ایک عام آدمی ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا یہ تو وہ خبریں ہیں جو سامنے آتی ہیں اس کو تو پھر بھی لوگ آہ تھوڑا بہت انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں مگر آہ جو کہ ان کے آل سعود کے اندر کے اختلافات ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر لوگوں کی عمومت نگاہ نہیں ہوتی اور وہ بہت اہم محرک ہے جس کے ذریعے سے ان کے ان کو جو ہے وہ آہ اپنے انجام تک پہنچنا ہے اور آہ خدا کے عذاب سے آہ کی بھیٹ چڑھنا ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر تھوڑی سی روشن ڈالیں جو کہ آل سعود کے اندر ان بچوں کے ہاتھ میں حکومت آنے کے بعد جو بڑے شہزادیں ہیں جیسے محمد بن نائف وغیرہ ہیں جو کہ واشنٹن سے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں وہ بڑے ان سے خفا ہیں تو وہ سارے اندر کے کیا تھوڑے بہت معاملات جو ہیں وہ میں چاہوں گا کہ آہ ان کو ان کے اوپر تھوڑی سی آہ روشن ڈالیا ہے جو اندر کی بات ہے وہ آہ انہی اسی گھرانے کا ایک شہزادہ ہے وہ اپنے آپ کو جو کہ میڈیا میں مجدہد کے نام سے معروف ہے وہ آہ وقتاً فوقتاً آہ ان انکشافات کو سامنے لاتے ہیں کہ اندر آہ کس حد تک رسہ کشی چل رہی ہے یہ جو آہ پاور آہ جنگ اندر سے تھی کیونکہ آہ جو سارے آہ شہزادے ہیں وہ سبھی عمر رسی سیدہ ہے اور ہر ایک نے آہ اپنی پوری عمر میں ایک آہ طاقت کا ایک توازن قائم کر رکھا ہے اور ابھی اس توازن آہ کو چیلنج کیا جاتا ہے ایک دوسری کے آہ دس بے گریبان ہوئے ہیں وہ خود اس خاندان کو توا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اس میں جبکہ آہ ان کے مفتی آزم نے کئی سالوں سے اس پر انتہائی محنت کی اور آہ پچھلے سال تو لگاتار جو آہ امریکہ کے آہ وزیر خارج آہ ہیں وہ مرتب مسلسل آہ سفر کرتے رہے سعودی عرب کے اس کو حل کرنے کے لیے کیونکہ یہ آہ بادشاہ آہ عبداللہ کے زمانے انہیں فوت کے بعد ہی ان کو یہ اندازہ ہوا تھا کہ آہ شاہ عبداللہ کے مرنے کے بعد یہ آہ جو آہ خاندان ہے یہ بکھر جائے گا یہ ابھی تک جو آہ امریکہ نے ان کو سنبھالنے کے لیے بہت مدد کیا ہوا ہے مگر آہ خود اس میں وہ ایکویشن نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ اس پہ اتفاق رائے کریں کہ جس کے چھوٹے موٹے ہمیں یہ بھی آہ جس آہ شہزادے کے اپنے اشارہ بھی کیا انہیں میں سراحتاً اس سیاست کی تنقید کی ہوئی حتیٰ مثلا شیخ نمر آہ کی شہادت کے حوالے سے بھی خود انہی شہزادوں میں کئی ایسے شہزادیاں اور شہزادیاں نکلیں جنہوں نے آہ سعودی عرب کے اس آہ کام کو انتہائی ظالمانہ قرار دیا اور اس کے علاہ ایک تو ہو گیا کہ جو خود خاندان میں ایک آہ طاقت کا آہ میں نے یہ ہے کہ آہ کون آہ کونسی آہ طاقت والی کرسی پہ قابض رہے گا تو ایک تو وہ جنگ تو آہ جاری ہے کئی سالوں سے میں کہہ اس کے علاوہ جو آہ اہل سنت آہ اور سعودی عرب میں آباد ہے جو آہ اہل اعتقاد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت شیعوں کے مانت انتہائی شہدائی ہیں کہ جن کا دل خون ہے آہ 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 اور ان کے سامنے تو ان کا خون بھی ان کا خون انہیں جذبات بھی خون خون کے آنسوں رو رہے ہیں اور وہ آہ شیخ نمر کی شہادت سے ابھی ایک نئی حرارت پا رہے ہیں اور آہ اس کا بھی جو آپ دیکھیں گے کہ پتا چلا تھا کہ آہ جو قدیف میں آہ کہا تھا کہ بھئی صرف شیعہ حضرات اس میں ان مظاہروں میں شریک تھے مگر بعد میں جو آہ ریپورٹیں معلوم ہوئی کہ ان میں کافی تعداد میں آہ عقیدی اہل سنت نے برپور اور بچر کے آہ حصہ لیا یہاں تک کہ وہ یہ نعرہ بازی کرتے رہے ہیں کھل کے کے آہ الموت لعال سعود تو یہ آہ اس کے اثرات کیونکہ میڈیا سارے ان کے پاس ہے وہاں ریپورٹنگ کرنا بہت مشکل ہیں اس لئے اندر کی باتیں ابھی نہیں مل رہی ہے مگر لاوہ پورا پکا ہوا ہے آہ سعودی عرب میں آہل سعود کے اخلاق بہت بہت جو ہے وہ اپنے آہ کم وقت کے اندر جیسے کہ مومن ہوتا ہے کہ افتشنگی رہ جاتی ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ آج بھی اس کو کنٹینیو کریں مگر اس میں اور مزید جو ہے وہ گفتگو ہو مگر کچھ پہلو پھر بھی رہ گا ہے کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے مگر بہت کم ٹائم کے اندر بہت جامع گفتگو ماشاءاللہ ہوئی ہم آپ کے مشکور ہیں ممنون ہیں شکر گزار رہے گا آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایک مرتبہ پھر ادائی ٹی وی کو دیا ناظرین آپ سن رہے تھے ایران کے شہر مقدس ترین شہر قوم سے سید عبدالحسین مصابی صاحب کو آپ نے جو آل سعود کے اندر کے حالات خاندان کے اندر جو کھوکلہ پن ظاہر ہو رہا ہے جس کو بہت چھپانے کی کوشش کی میڈیا بن کیا تمام لوگوں پر ظلم و ستم کیے گئے مگر ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے وہ آل سعود کو جو ہے وہ خدا ان کی کمزوریوں کو آشکار کر رہا ہے اور دنیا ان کے کھوکلہ پن کو دیکھ رہی ہے اور جو اب ان کی صفارتی سطح پر پوری دنیا کے اندر رسوائی ہو رہی ہے بیزتی ہو رہی ہے جو شہزادیں ادھر سے ادھر دوڑیں لگاتے پھر رہے ہیں گھومتے پھر رہے ہیں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں فوجوں کی مگر کوئی ان کو نہیں دے رہا اور وہ پیسہ لیے ہوئے جو ہے وہ ادھر سے ادھر دیتے ہیں اور ایک چھوٹے چھوٹے سے ملک جن کی کوئی حیثیت نہیں جو ان کے لیے پیسہ لے کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی صفارتی کامیابی ہے حالانکہ یہ ان کی زیادہ صفارتی بدنامی ہے یہ ان کے لیے رسوائی کا زیادہ سبب ہے کہ کوئی اس کے اندر معروف ملک ابھی تک جو ہے وہ بھرپور طاقتور ملک جو نہیں ہو سا گا ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ سلسلہ ناظرین جو ہے وہ جاری اوساری رہے گا آپ کی بھی کالز کھول دیں گے آپ کی بھی قیمتی آرہا ہمیں درکار رہتی ہیں ہمیشہ فیلال ہمیں جانا ہو گا ایک مختصر سے بریک پر بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے دوبارہ پروگرام کو شروع کرتے ہیں موسیقی